موسیقی کچھ آگے جاتے ہی اسے ایک ہوتل نظر آیا اور وہ اس ہوتل کی طرف بڑھتا چلا گیا اسے زور کی خوک لگ رہی تھی سلمان نے بسکٹ ونگوائے تھے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہہ رہا ہو آخر آگئے نا اپنی عوقات پر اس نے سر گھما کر دیکھا لیکن کوئی شخص بھی نظر نہ آیا اس کے بعد منعیس پر نظر گئی تو نہ پلیٹ میں بسکٹ تھا اور نہ فنجان میں قہوہ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ چیزیں کہاں گئیں اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے بے خیالی میں میں نے خود ہی چیزوں کو ختم کر دیا ہو اشارے سے بیرے کو بلا کر کہا ایک قہوہ اور لے آو بیرے نے منٹ بھر میں یہ دونوں چیزیں لا کر رکھ دی احتیاطاً سلمان نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ کوئی ایسا شخص تو وہاں موجود نہیں جو اس سے مذاق کر رہا ہے وعد ازاں بسکٹ کی طرف متوجہ ہوا لیکن ایک بار پھر فنجان اور پلیٹ دونوں خالی ہو چکی تھی اب کی بار ایسا لگا جیسے کوئی شخص اس کی بیبسی اور بیچانگی پر مو پر ہاتھ رکھ کر ہس رہا ہو چار مرتبہ ایسا ہوا بیرہ بار بار قہوہ اور بسکٹ لا لا کر پریشان ہو گیا پانچویں مرتبہ مو بکار کر کہنے لگا تمہیں جتنا قہوہ اور بسکٹ کی ضرورت ہے بس ایک ہی بار بول دو ہم کو تنگ مت کرو چھٹی مرتبہ اس کی حمد نہ ہوئی کہ بیرے سے مزید قہوہ لانے کیلئے کہے بھوکا ہی اٹھ کھڑا ہوا اور کاؤنٹر پر جا کر ادائیگی کی ہوتل سے باہر نکل رہا تھا کہ فٹ پات پر بیٹھا وہی وقید اسے دیکھ کر زور سے قہقہ لگا کر ہسا کشور قبور سیکھے گا وہ شخص کشف کیا سیکھ سکتا ہے جو اپنے قہوے تک کی حفاظت نہیں کر سکتا سلمان فوراں اس کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گیا میری مدد کرو بابا تمام زندگی تمہارا احسان نہیں بھول سکوں گا اسے اب اپنے غلطی پر پشیمانی تھی کہ اس نے فاقیہ کے لئے قرآن خوانی کیوں کروائی کہ اس کی بھڑکتی ہوئی روح کو سکون مل گیا کس چکر میں پڑا ہے اچھے اچھے لوگ کشف حاصل کرنے کے نام پر زندگی ہار گئے پھر بھی کچھ حاصل نہ کر سکے اس نے چمٹا بجاتے ہوئے کہا یہ علم تو وہی سیکھ سکتا ہے جس پر اوپر والے کا خاص فضل ہو سلمان نے کہا بابا اگر تم نے میری مدد نہیں کی تو میں یہی سر پھاڑ کر مر جاؤں گا وہ گویا پاگل ہو چکا تھا خدا کے واسطے مجھ پر رحم کرو فقیر نے گھور کر اسے دیکھا دیر تک اس کے چہرے پر اپنی لال انگارہ جیسی آنکھیں گاڑے ہوئے بیٹھا رہا پھر ایک عجیب سی آواز میں بولا کشف القبور سیکھنے والا کبھی خود فائدہ حاصل نہیں کر سکتا اسے اپنی تمام زندگی فقیروں کی طرح گزارنا پڑتی ہے دوسروں کے موٹے جھوٹے کا مہتا جو کر رہ جاتا ہے ایسا شخص کیا تم ایسی زندگی پسند کروگے اس سے قبل کہ وہ اس کی باپ کا کوئی جواب دے وہ خود ہی کہنے لگا شام کو سوک پر ملو سلمان نے کہا سوک پر میں آپ کو کہاں ڈھونتا پھروں گا آپ تو جانتے ہی ہیں کہ تہران میری لئے ایک بلکل نہیں چلا ہے یہاں کے راستوں اور علاقوں سے مجھے کوئی واقفیت نہیں وہ قہقہ لگا کر بولا جسے کشف کا علم حاصل کرنے کا شوق ہوگا وہ خود ہی سوک پر پہنچ جائے گا اور مجھے ڈھون لے گا جذبہ صادق ہونا چاہیے اس کی اجازت سے وہ وہاں سے رخصت ہو گیا گزشنا رات سے اب تک سلمان نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا بھوک ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی ایک گلی میں خوشک میوے کی رہنی مالا ملا سلمان نے اسے اخرور خرید لئے تاکہ انہیں کھا کر پیٹ کی آگ کچھ کم کر سکے سامنے ایک چھوٹا سا پارک تھا وہاں جا کر سلمان ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا ایک اخرور چھیلا لیکن وہ اندر سے بلکل کھوکلا نکلا دوسرا چھیلا تیسرا چھیلا یہاں تھکے سارے اخرور چھیل ڈالے لیکن کسی میں بھی گودا نہیں تھا اخرور فروت کرنے والے پر اسے خوش سا آ گیا کم وقت دن دہارے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جوک رہا ہے پارک سے باہر نکل کر ریڑی والے کے پاس گیا اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گریبان پکڑ لیا اس نے ریڑی والے کا گریبان کھیجتے ہوئے کہا شرم نہیں آتی دوسروں کو لوٹتے ہوئے اخرورت والا اس طرح زور سے چلایا جیسے سلمان نے اسے قتل کر دیا ہو دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف عجیب عجیب شکلوں والے لوگ اگھٹے ہو گئے کوئی بلوچی بول رہا تھا کوئی فارسی ایک نے آگے بڑھ کر سلمان کے ہاتھ سے میوہ والے کا گریبان چھوڑا کر پوچھا کیا بات ہے سلمان نے کہا بات کیا ہوتی تم لوگ خود دیکھ لو یہ شخص ایسے اخرورت پیچ رہا ہے جو اندر سے بلکل خالی ہے اسے تو فوراں پولیس میں دے دینا چاہیے اپنی اپنی زبان میں وہ لوگ ایک دوسرے کو سلمان کی بات کا مطلب سمجھانے لگے پھر ایک شخص نے اس کی بات کی تزدیق کرنے کے لیے ریڈی سے ایک اخرورت اٹھا کر چھیلا اور اسے دوسروں کو دکھاتے ہوئے بولا یہ جھوٹا شخص ہے یہ گودہ نہیں تو اور کیا ہے اس کی کھوپڑی میں آپ ہی گودہ نہیں لگتا سلمان کو لوگوں کی باتوں کا جواب دینا دو بھر ہو گیا ہر شخص اپنی اپنی بولی میں سلمان کو برا بھلا کہہ رہا تھا وہ تین شخص تو اس طرح آنکھیں دکھا رہے تھے جیسے اسے کچھا ہی چوا جائیں گے پہ مشکل تمام ان لوگوں کی منت سماجت کر کے اس نے اپنا پیچھا چھوڑایا خیریت یہ ہوئی کہ ان میں سے کسی نے اس کی مرمت نہیں کی البتہ دور تک ان کے تنزیہ قلق بہے اس کا تاقب کرتے رہے بھوک اب ناقابل برداشت ہو چکی تھی ان لوگوں کی نظروں سے دور ہوا تو کسی نے اس کے کار میں کہا کیا بھوک بہت زیادہ ستا رہی ہے سلمان نے فوراں پلٹ کر دیکھا لیکن کوئی موجود نہ تھا تو یہ آواز کس کی تھی یقینا کوئی نہ کوئی نظر نہ آنے والی مخلوق میرے پیچھے لگی ہوئی ہے سلمان بڑھ بڑھ آیا ہوتل میں بھی اسی نے پریشان کیا تھا اور اخرود کے سلسلے میں بھی اسی کی سے تمظریفی تھی فٹپاد پر چلتے ہوئے سلمان نے اس نظر نہ آنے والی مخلوق کو اس طرح مخاطب کیا کہ دوسرے لوگ سلمان کی بات نہ سن سکے تم جو کوئی بھی ہو میرے پیچھے کیوں پڑے ہو کیا چاہتے ہو میں بھوک سے اڑیاں سلمان کے کانوں میں کوئی ہسا موت اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتی آخر تم ہو کون وہی جسے تم نے بھلا دیا ہے سلمان چلتے چلتے رکیا تم تم فاقیہ تو نہیں ہو اس کی خوشبوں محسوس کہاں ہوئی ہسی کی آواز آئی ہاں میرا تمہارا تو جنم جنم کا ساتھ ہے تمہاری وجہ سے میں کئی قوت سے محروم ہو گئی ہوں تم تو سکون کی نیند سو گئی تھی میری قسمت میں سکون کی نیند کہاں تھوڑی دیر کے لئے جھب کی سے آگئی تھی آنکھ کھلی تو تم نہ تھے اور میں ایک بار پھر فضا کی پہنائیوں میں بھٹکتی پھیر رہی تھی آخر میں نے تمہیں تلاش کر ہی لیا تم ہوتل میں بیٹھے ہوئے قہوہ پی رہے تھے سلمان نے ایک گہری ٹھنڈی سانس بھری میرے ساتھ تم مذاب کرتی رہی ہو جواب دینے کی بجائے وہ ہس پڑی بھوکو مار دیا تم نے سلمان نے برا ماننے کی بجائے مسکر آ کر کہا لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم مجھے مل گئی میں تمہاری بے حد کمی محسوس کر رہا تھا خصوصا تہران میں تو قدم قدم پر مجھے تمہاری ضرورت ہے جھوٹے اس کے کان میں آواز آئی نہیں فاقیہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا تمہاری غیر موجودگی میں میں نے تمہیں بہت یاد کیا تمہارے اچانک ہو جانے کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا جو میری مدد کر سکے مجھے مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچا سکے سلمان نے سوچا تھا کہ قرآن پاک بخشنے کے بعد بھی اس کی بیچین روک و سکون نہیں ملا اسی لئے پھر آ گئی اب اسے بہلائے رکھا جائے ورنہ یہ نقصان کا باعث بنے گی فاقیہ اس کے جھانسے میں آ گئی اور بولی بس بس زیادہ محبت بگاڑنے کی ضرورت نہیں میری بخشش کے لئے تمہیں جو کچھ کیا وہ ادھورہ تھا اسی لئے میں لوٹ آئی خیر ان باتوں کو چھوڑو رہ چلتے لوگ مرمو کر تمہیں دیکھ رہے ہیں جا کر کسی ہوتل میں بیٹھو کچھ کھاپی بھی لینا اور مجھ سے باتیں بھی کر لینا اس کے کہنے کے مطابق سلمان قریب ہی کے ہوتل میں چلا گیا کیسی گزر رہی ہے جب وہ چلو ماہی کا آرڈر دے چکا تو فاقیہ کی آواز اس کے کانوں میں آئی سلمان نے کہا ابھی تو یوں ہی جوتیاں چٹخا تک پھر رہا ہوں رات ہو جائے گی تو کسی سڑک کی کنارے لیٹھ کر سو جاؤں گا پرواں مت کرو اس نے دلاسہ دیا جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں ایک پیسے کی بھی تکلیف نہیں ہوگی بابا کی خوش آمدیں کیوں کر رہے تھے وہ مجھے کشف القبور سکھائے گا وہ بدماش کیا جانے کشف القبور تم نہیں جانتی وہ بڑا پہچا ہوا بزرگ ہے میری صورت دیکھتے ہی پہچان گیا کہ میں کس کی خاطر بٹک رہا ہوں اب کیا رائے ہیں تمہاری جاؤں یا نہ جاؤں ضرور جاؤں تھوڑا سا تجربہ ہی ہو جائے گا کہ دنیا میں کیسے کیسے دھوکی باس پڑے ہوئے ہیں ہوتل سے نکل کر وہاں تک کے لئے ٹیکسی کر لینا سلمان نے مو بنایا میرے پاس اتنے پیسے کہا ہے کہہ جو دیا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں پیسوں کا کم کرنے کی ضرورت نہیں کم سے کم سو تمہاری چیم میں رہیں گے اور اگر کبھی زیادہ کی ضرورت ہوئی تو تمہاری ایک اشارے پر وہ بھی مل جائیں گے بابا تو واقعی بڑا چار سو بیس نکلا سلمان سے کہا تھا کہ کشور کبور سکھائے گا لیکن جب وہ اس کے پاس پہنچا تو کہنے لگا میں تمہیں دگنے نوٹ کرنے کی ترقیب دکھاؤں گا یہ تلسمی ایٹ ہے اس کے نیچے جتنے چاہو نوٹ دبا دو اور بارہ سے لے کر ایک تک اُلٹی گنتی گنو ایٹ اٹھا کر دیکھو گے تو تمہیں ہر نوٹ کے ساتھ ایک نیا نوٹ رکھا ہوا نظر آئے گا اس کے کہنے پر سلمان نے دس ریال کا ایک نوٹ اس ایٹ کی نیچے دبا دیا اُلٹی گنتی گن کر اُلٹ کو ہٹایا تو دو نوٹ موجود تھے دوبارہ اس نے دس دس ریال کے تین نوٹ دبائے اور گنتی کے بعد چھے نوٹ کر لیے علم کشف کی اس ایٹ کے سامنے کوئی حق لقت نہیں بابا نے کہا ایسا نہ کہو علم کشف عالی ہے سلمان نے عجیب سے لہجے میں کہا اچھا اگر میں تمہیں علم کشف سکھا دوں تو تم کیا دوگے سلمان نے کہا جو تم مانگو گے ایک ہزار تومان ہاں میں ایک ہزار تومان بخوشی تمہیں دے دوں گا ابھی اسی وقت دے سکتے ہو جی ہاں نکالو ہزار تومان میں تمہیں ابھی سکھاتا ہوں پہلے سکھاؤ اس نے موں میں ہاتھ رکھ کر سیٹی بجائی اور کرر کرر کر کے شکاری چاکو کھول لیا سیٹی بجتے ہی نہ جانے کے دھر سے اسی کے تنتوش کے تین آدمی اور نکل آئے سب کے ہاتھوں میں کھولے ہوئے چاکو تھے اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو جو کچھ تمہارے پاس ہے یہی نکال کر رکھ دو اس نے آنکھیں نکال کر کہا چاروں نے مل کر اسے اپنے گھیرے میں لے لیا ایک شخص نے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے نے پیر پکڑ لیے تیسرے نے دونوں ہاتھ چوتھا جیب سے تومان نکالنے کے لیے بڑھا اسی وقت فاقیہ نے سرگوشی کی کار کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لینے اور سینے پر ہاتھی کو کھڑا کر لینے والا مات نہیں کھا سکتا اس کی اس سرگوشی کے ساتھ ہی سلمان کو اپنے جسم میں طاقت سے دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی اس نے گھوم کر جھٹکا دیا تو چاروں کے چاروں بھج سے زمین پر گرے موں اور ناک میں بھری ہوئی مٹی جھڑتے ہوئے وہ لوگ دوبارہ اٹھے اور اس کی طرف لپکے ہر ایک کے لیے سلمان کا ہلکا سا ہی خونسہ ہی کافی تھا اب کی مرتبہ وہ لوگ نیچے گرے تو انہوں نے جلدی اٹھنے کی کوشش نہیں کی سلمان چلنے لگا تو شاید انہیں یہ خیال آ گیا کہ چار آدمیوں کے مقابلے میں ایک آدمی کا کامیاب ہو جانا بہت شرم کی بات ہے چاکو سنبھال کر پوری قول سے انہوں نے ایک بار پھر حملہ کر دیا لیکن سلمان نے بڑے اتمنان کے ساتھ اپنے سینے پر ان کے وار روکے بھلا جس سینے پر سڑک پر پوٹنے والے پتھر پوٹ چکے ہو اس پر ان لوگوں کے چاکو کیا اثر کرتے دو آدمیوں کے چاکو کے پھل دہرے ہو گئے ایک کا چاکو ٹوٹ گیا چوتھے کے چاکو نے اس کے سینے سے اچٹ کر خود اس کے اپنے ہاتھ کو زخمی کر دیا ابھی وہ لوگ حیران ہو ہی رہے تھے کہ سلمان نے ایک ایک چپت رسید کر کے ان سب کو زمین بوس کر دیا تمہاری جیبوں میں جو کچھ ہے سلمان نے کڑک کر کہا اسے نکال کر میرے حوالے کر دو اگر کسی نے بھی مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو اس کے گھر اس کی لاش جائے گی تینوں بدماشوں نے اپنی جیبیں فوراں خالی کر دی ریال کے علاوہ ان کی جیبوں سے بندے انگوٹھیاں اور سونے کی کئی دیگر چیزیں برامت ہوئیں مگر بابا بڑا کائیاں نکلا جو ہی سلمان اس کے پاس پہنچا اس نے جیب سے ریولور نکال کر پورے چھے فائر سلمان کے سینے پر داخت دیے مگر جب اس نے دیکھا کہ گولیاں بھی سلمان کے سینے سے اچھٹ کر نیچے گر گئیں اور اس کا کچھ نہ بگار سکیں تو خوف و حیرت کے باعث وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گیا اسے بھی اپنے سینے کی اس خوبی پر خوشی محسوس ہو رہی تھی اگر پہلے معلوم ہوتا تو سرکس نے سب سے اچھا منظر یہی قرار پاتا کمپنی کی طرف سے اعلان عام کر دیا جاتا کہ جو شخص آئرن مین کی سینے میں گولی اتار لے اور اسے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اسے مبلغ دو ہزار تومان نقد انہام دیا جائے گا پبلک کو اپنے ریولور اور کارٹوس استعمال کرنے کی اجازت ہوتی تہل کا مجاتا تمام دنیا میں لوگ اس علی بابا کو بھول جاتے جو پوری رفتار سے چلتی ہوئی موٹر کو اپنے ہاتھوں سے روک لیا کرتا تھا سب کا مال اکھٹا کر کے اس نے مسکراتے ہوئے ایک چھوٹی سی کوٹوی بنائی اور بڑے باوقار انداز میں قدم اٹھاتا ہوا سڑک پر پہنچا کہاں جاؤگے فاقیہ کی آواز اس کے کانوں میں آئی یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کیونکہ اب مجھے سرکس نہیں جانا کہیں نہ کہیں سڑک کے کناری لیٹ کر سو جاؤں گا یہ تہران ہے ایک سے بڑھ کر ایک ٹھگ یہاں پڑا ہوا ہے چور بازار کے ایک کناری سے کار داخل ہوتی ہے اور دوسرے کناری تک پہنچتے پہنچتے ایسی غائب ہو جاتی ہے کہ پولیس والے بھی پتہ نہیں لگا سکتے پھر بتاؤ میں کیا کروں تم یہ کرو کہ کسی اچھی دکان سے اپنے ناپ کے دو تین سوٹ اور ایک سوٹ کیس خریدو پھر ایک اچھا سا سوٹ پہن کر پرنس ہوتل میں جاؤ اور وہاں قیام کرو پرنس میں سلمان اچھل پڑا جہاں بڑے بڑے لوگ ٹھہرتے ہیں میں تو اس کے دروازی تک بھی جانے کی جورت نہیں کر سکتا بے وقوف نہ بنو ابھی تک تمہیں روپے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتل والے انسان نہیں دیکھتے اس کی جیب کو دیکھتے ہیں کیا ضروری ہے کہ جیب میں روپے ہوں تو پرنس ہی میں ٹھہرا جائے ہاں تمہارے لیے بہت ضروری ہے تم ہوتل میں پہنچ کر ہی ظاہر کرو گے کہ تجارت کیلئے آئے ہو دیکھا جائے گا اگر مستقبل کی باتیں معلوم ہوتی تو میں اس طرح بھٹکتی نہ پھرتی فاقیہ کے کہنے پر سلمان نے ایک ٹیکشی رکھوائی کچھ سوچے سمجھے بغیر اس نے ٹیکشی ڈرائیور کو چلنے کیلئے کہا ایک سٹور سے اس نے کچھ سوٹ خریدے اور فاقیہ کے کہنے کے مطابق کپڑے تبدیل کر کے دوسری ٹیکشی میں پرنس کے لیے روانہ ہو گیا چند ہی دنوں میں پورے پرنس میں وہ مشہور ہو گیا تھا اس میں کوئی شک نہیں کہ رقم میں بڑی طاقت ہوتی ہے مگر اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جسے رقم کی بلبوتے پر نہیں خریدا جا سکتا اور وہ ہے علم ایک جاہل انسان کی زندگی کس کام کی لوگ اس کی باتوں پر مو پھیر پھیر کر ہستے تھے ایک دوسرے کو آنکھ مارتے ہیں کہ کسا جاہل شخص ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایسا شخص دنیا کے اہم ترین خبروں تک کے لیے دوسروں کا دستے نکر اور محتاج ہوتا ہے جو جو دن گزرتے جا رہے تھے تہران کی آلہ ترین فیشنبل سوسائٹی میں سلمان کا اٹھنا بیٹھنا بڑھتا جا رہا تھا سلمان کو اپنی جہالت کا حساس شدید تر ہوتا جا رہا تھا فاقیہ کی رخ اس کے ساتھ تھی وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ سلمان کے دل پر کیا گزر رہی ہے اس کے گرد جن لوگوں نے گھیرہ ڈال رکھا تھا ان میں سے بیشتر آلہ تعلیم یافتہ تھے لیکن تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود سلمان کو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامی نظر آ ہی جاتی تھی وہ چاہتا تھا کہ کسی ایسے شخص سے دوستی کروں جو ہر لحاظ سے مکمل ترین ہو جس کی کسی عادت یا خصلت سے خباست نہ ٹپکتی ہو اسی دوران میں فرزون نامی ایک نوجوان نظر آیا وہ آس زیادہ نامی شخص کا لڑکا تھا تعلیم بھی معمولی نہیں تھی اس کے رکھ رکھاؤ بول چال اور آدات و اتوار کے باعث خود بخود سلمان کا دل اس کی طرف کھچتا تھا اسے بھی سلمان سے لگا ہو گیا تھا جب بھی ہوتل میں آتا سلمان کے ساتھ ایک پیک ضرور پیتا بلانوشی کا قائل نہیں تھا سلمان کا دل چاہتا تھا کہ وہ گھنٹوں اس کے پاس بیٹھا رہے اس کی باتوں میں ایک عجیب سی کشش تھی سب سے بڑی اس کی خوبی یہ تھی کہ دنیا کے ہر موضوع پر اس کی نظر تھی اور فنون لطیفہ سے لے کر سپاہ گری تک وہ ہر مسئلے پر بے تکان گفتگو کر سکتا تھا پھر زون کیسا لگا اس رات فاقیہ نے یکا یک اس سے ایسا سوال کر دیا کہ وہ فوراں جواب نہ دے سکا ارے بھائی کچھ تو بولو فاقیہ جھلا کر بولی اچھا ہے خوبصورت ہے ہاں جازب نظر ہے جامع زیب ہے آلہ تعلیمی آفتہ ہے اس کی بہن اس سے بھی خوبصورت ہے ملو کے آخر تم چاہتی کیا ہو یہی کہ کوئی لڑکی بے ارمان نہ رہے سب کو چاہنے والے مل جائیں سب چاہی جائیں اس کی آواز میں حسرت تھی تم صرف لڑکی تلاش کر کے دیتی ہو پھر اسے زمانے کے گرداب میں گم کر دیتی ہو لگتا ہے شیری کا بھوت ابھی تک اترا نہیں ہے ہاں اس کی یاد کسی بھی طرح دل سے مہب نہیں ہوتی وہ بھی ملے گی اس کے ساتھ بھی وقت گزار لینا مگر ابھی فرزون کی بہن کی فکر کرو مگر اس تک پہنچوں گا کیسے سلمان کے اندر بیٹھا شیطان انگڑائیاں لینے لگا بس انتظار کرو دیکھو میں کیا کھیل کھیلتی ہوں اگلی روز اخباروں میں ایک خبر میں بتایا گیا کہ کیپٹن فرزون نے کنپٹی پر پسٹول رکھ کر خودکشی کر لی فرزون کی موت کو چند ہی دن گزرے تھے کہ ایک شام جب وہ اپنے دوست کے ساتھ کافی پی رہا تھا کہ فاقیہ نے اسے لطاڑا فرزون تمہارا دوست تھا اس نے اس سے کہا کتنے افسوس کی بات ہے کہ اس کی موت کے بعد تم نے اسی گھر کا رخ تک نہ کیا تمہیں اس کی گھر جانا چاہیے اس کی گھر والوں سے اظہارِ ہمدردی کرنا چاہیے رخصار کے ہوتوں پر بھائی کی موت کے بعد سے مسکراہت تک نہ آئی تمہیں چاہیے کہ اسے صبر کی تلقیم کرو اسے ایک ہمدرد کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ تمہاری ہمدردی کے چند الفاظ اس کے لیے آبِ حیات ثابت ہو وہ فرزون کے ایک کفن دفن میں شریک ہوا تھا وہی اس نے سہار کو دیکھا تھا دودھ جیسے سفید لبادے میں ملبوس نرکیسی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوں بہتے ہوئے اسے تو انسان سے زیادہ وہ ایک پری معلوم ہو رہی تھی لیکن کفن دفن کے بعد اسے اپنی چند در چند مصروفیات کے باعث دوبارہ ان لوگوں کا خیال نہیں آیا شاید وہ ان لوگوں کو بالکل ہی بھول جاتا مگر فاقیہ نے بروقت اسے ٹوک کر اس کا فرض یاد دلا دیا تم ٹھیک کہتے ہو فاقیہ سلمان نے نظر نہ آنے والی فاقیہ کی روح سے مخاطب ہو کر کہا میرا احسان نہیں مانوگے اس کی اتراتی ہوئی آواز آئی اگر میں آج تمہاری مدد نہ کرتی تو آج بھی تم سڑک پر بھٹک رہے ہوتے تمہاری بات ہی اور ہے سلمان نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تم تو اگر تمام دنیا کی بادشاہتی میرے قدبوں میں لاکر ڈال دو تو کم ہے کیوں تجاہلِ عرفانہ کے ساتھ اس نے پوچھا میں تمہارا ہوں نا سلمان نے ایک ہلکی سی سسکی کی آواز سنی کئی لمحوں تک وہ کچھ نہ بولی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو بلاخر اس کی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی محسوس ہوئی ہاں تم میرے ہو اور میں تمہاری میرا تمہارا جنم جنم کا ساتھ ہے میرا تم پر کوئی احسان نہیں حقیقت میں احسان تو تمہارا ہے کہ تم میری خدمت کو قبول کر دیتے ہو اسی رات جب وہ وقت گزاری کا سوچ رہا تھا کہ فاقیہ آگئی اس نے کہا کیا تم اپنے دوست کے گھر نہیں جاؤ گے ابھی فون کر کے بتاتا ہوں اس نے فرزون کی گھر فون کیا اور اس کی والدہ کو بتایا کہ وہ ان کے آنجہانی بیٹے کی ایک امانت واپس کرنا چاہتا ہے امانت کا خیال فون کرتے کرتے آ گیا تھا ورنہ مقصد صرف اتنا تھا کہ انہیں اگلی صبح کو اپنی آمد سے مطلع کر دیتا امانت کا نام سن کر انہوں نے فوراں کہا کہ وہ بیچینی سے اس کے منتظر رہیں گے ساتھی ساتھ انہوں نے حفظ ماتقدم کے طور پر یہ بھی کہا کہ اگر کسی وجہ سے وہ ان کی گھر نہ پہنچ سکا تو دس بجے وہ خود اس کے پاس آ جائیں گے سلمان وقت مقررہ پر اس گھر کے دروازے پر کھڑا تھا یہی وہ گھر تھا جس کے اقلوتے وارث کو اس کی وجہ سے موت ملی تھی بام کے نزدیک ایک گاؤں کے معمولی سے مولوی کی گھر پیدا ہونے والے معمولی لڑکے نے غیر معمولی قوت حاصل کر لی تھی اور یہ سب اس نے اپنی قوت سے حاصل نہیں کیا تھا بلکہ اندھے کے ہاتھ بٹیر لگنے کے مستاق سے حاصل ہو گیا تھا اس قوت کے بل پر اس نے بہت کچھ حاصل کر لیا تھا اس نے بند دروازے پر دستگ دی دروازہ فوراں کھل گیا سامنے ایک اچھی خاصی عمر کا شخص کھڑا نظر آیا اس کی آنکھوں میں حزن و ملال ہلکورے لے رہا تھا وہ غم آلود لہجے میں بولا جی فرمائیے پھر کچھ توقف کے بعد خود ہی گویا ہوا کہیں تم وہی تو نہیں ہو جس نے فون کیا تھا کہ میرے پاس آپ کے بیٹے کی کچھ چیز ہے جو واپس کرنا ہے جی ہاں میں وہی ہوں سلمان نے آہستہ آواز میں کہا وہ سمجھ رہا تھا کہ جس کا کڑیل جوان آلہ تعلیمی آفتہ بیٹا مر جائے وہ غم کے پہاڑ تلے آ جاتا ہے اس غم کا اثر عرصے تک اس پر رہتا ہے اندر آ جاؤ بیٹا یہ کہہ کر وہ دروازے سے ہٹ گیا سلمان نے اپنے ہاتھ میں اس پیکٹ کو سنبھال رکھا تھا جس میں رباب پیک تھا جو اس نے آج ہی خریدا تھا فرزون نے باتوں کے درمیان ذکر کیا تھا کہ اس کی بہن کو رباب بجانے کا شوق ہے اس کے پاس رباب ہے پھر بھی اس نے فرمائش کی ہے کہ ایک نیا رباب لا دوں میں نے سمرقند سے ایک رباب مانگوایا مگر وہ ایک دوست نے مانگ لیا اب واپس دینے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے اس سے مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے اسی لئے سلمان نے دھون کر سمرقند کا رباب خریدا تھا اس پیکٹ میں وہی رباب تھا اسے مجلسی میں بٹھا کر بڑے میاں نے پوچھا ہاں اب بتاؤ تمہارے پاس کونسی امانت ہے جسے تم دینے کیلئے پیچین تھے یہ دراصل فرزون نے رخصار کیلئے خریدا تھا اس لئے میرا خیال ہے کہ اس کیا ہاتھ میں دوں دراصل سلمان ان لوگوں کے قریب آنا چاہتا تھا اس لئے اس نے یہ فرمائش کی تھی اسلامی انقلاب سے پہلے ایران میں عورتوں میں ہجاب کی اتنی پابندی نہیں تھی بڑے میاں اس کی بات سن کر اندر چلے گئے کچھ دیر بعد لوٹے تو ان کے ساتھ دو لڑکیاں تھی انہوں نے تعرف کر آیا یہ میری چھوٹی بیٹی سہر طبیزائی ہے اور یہ بڑی رخصار طبیزائی لڑکیوں نے سلامتی کہا سلام کا جواب دے کر سلمان نے پیکٹ اس کی طرف بڑھا دیا رخصار نے پیکٹ دیکھر کھولا رباب دیکھتے ہی اس کے چہرے پر حیرت کی پرد سچھا گئے اس نے سوالیاں نگاہوں سے سلمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا یہ تو اخون زادہ کے پاس تھا پہلے اس کے پاس تھا مگر پاک میں ایک دن کے لیے میں نے لے لیا تھا اس نے مطمئن کرنے کی کوشش کی مگر رخصار کے دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ مطمئن نہیں ہوئی ہے سلمان نے اس کی نظروں کی چبن سے گھبرا کر کہا مجھے تو ابھی عقی نہیں آ رہا ہے کہ میرا پیارا دوست اس دنیا میں نہیں رہا سلمان کی بات پر سب کی آنکھیں بھر آئیں رخصار نے محول کے بھاری پن کو دور کرنے کے لیے کہا قہوا لے آؤں ارے ہاں مجھے تو خیال ہی نہیں رہا خلیل طبیزائی نے کہا رخصار اٹھ کر اندر چلی گئی اس کے جانے کے بعد بڑے میاں بولے کبھی یہ بوڑا خود پر بڑا فخر کرتا تھا بڑے غرور سے کہا کرتا تھا کہ خلیل طبیزائی کا کوئی ہمزر نہیں میرے بیٹے کی طرح ہے کوئی قابل مگر اہ خدا نے میرے غرور کو خاک میں ملا دیا مجھے سزا دی ہے کہ کبھی بڑا بول نہ بولو خدا کی چیز تھی اس نے لے لی اس پر صبر کرنا ہی بہتر ہے سلمان نے دلاسا دیا ہاں بیٹا اب تو یہی کہہ کر خود کو بہلاتا ہوں خلیل طبیزائی نے کہا پھر کچھ توقف کے بعد بولا بیٹا تم نے اپنا تعرف تو کرایا ہی نہیں میرا نام سلمان ہے میں عبام کا رہنے والا ہوں یہاں سیاحت کے لیے آیا ہوں اسی ہوتن میں ٹھیرا ہوا ہوں جہاں فرزون وقت گزانے جایا کرتا تھا تہران میں کتنے عرصے سے رہ رہی ہو اس بار چار ماہ ہو گئے بیسے آنا جانا لگا رہتا ہے ہوتل میں تو بہت کرایا لگ رہا ہوگا مسارف تو ضروری ہے کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے اگر چاہو تو یہی رہ لو فرزون کا کمرہ خالی پڑا ہے اس کا ایک راستہ باہر سے بھی ہے ایسا لگتا تھا جیسے واقعہ نے تمام راستے اس کے لیے کھول دیئے ہیں وہ خود بھی یہی چاہتا تھا مگر انکار بھی ضروری تھا اس کا انکار سن کر خلیز طبیزائی نے کہا میں کچھ نہیں سننا چاہتا جو کہہ دیا تم وہی کرو پھر اس نے سہر کی طرف موڑ کر کہا بیٹی اسے لے جا کر کمرہ دکھا دو سہر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا آئیے میں آپ کو کمرہ دکھا دوں وہ اس کے ساتھ چل پڑا اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے سہر کے ہر اٹھتے قدم اس کے دل پر پڑ رہے ہیں وہ ہواوں میں اڑتا ہوا اس کمرے میں پہنچا کمرے میں پہنچ کر سلمان نے کہا کمرہ تو واقعی بہت اچھا ہے بلکل تمہاری طرح سہر شرما کر رہ گئی اس نے تفسرے کی ضرورت نہیں سمجھی اور کمرے سے باہر نکل گئی کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سلمان باہر جانے کا سوچھی رہا تھا کہ واقعہ کے آنے کا حساس ہوا اور وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تب ہی واقعہ کی آواز آئی تم نے اس وقتیاں ٹھہر کر اچھا نہیں کیا کیا یہ لوگ آدم خور ہیں جو مجھے کھا جائیں گے دراصل سہر کا باب عملیات کرتا ہے اس کے موقع بھی ہیں اس سے زیادہ خطرناک اس کا استاد ہے اس کا نام بن فاتح ہے اس سے ہوشیار رہنا وہ بڑا کمینہ ہے ویسے اسے دیکھتے ہی تم پہچان لوگے ابھی تک تو اس سے ملاقات نہیں ہوئی ہے جب ملاقات ہوگی تو دیکھا جائے گا شیطان کا نام لو وہ حاضر ہو جاتا ہے میں تو جلی اب تم نمٹوں میرا ٹھہر نہ خطرناک ہے فاقیہ غائب ہو گئی سلمان لیٹا لیٹا بن فاتح کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کمرے کے باہر سے سہر کی آواز آئی کیا سو گئے نہیں جاک رہا ہوں سلمان نے کہا اسے خوشی ہوئی تھی کہ وہ پھر سے اپنی خوشبو بکھیرنے آگئی تھی پدر بزرگوار نے یاد کیا ہے ان کی ایک دوست آپ سے ملنا چاہتے ہیں سلمان سمجھ گیا کہ کون ملنے آیا ہے وہ اٹھ کر بہار آ گیا کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جس کے چہرے پر خواست چھائی ہوئی تھی اسے دیکھتے ہی سلمان کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی مگر اس نے زبط سے کام لیا اس نے سلمان کو دیکھتے ہی کہا جوان میں تم سے ملنے آیا ہوں جی فرمائے سلمان نے شائستہ لہجے میں کہا اس نے اسے یہ احساس ہونے ہی نہیں دیا تھا کہ وہ اسے پہجان چکا ہے بیٹے بعض قوتیں انسان کے لئے نقصان کا باعث ہوتی ہے جی سلمان نے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا یہ تمہاری قسمت تھی کہ فاقیہ تم سے ٹکرا گئی دوستی برابر کے لوگوں سے ہوتی ہے وہ کسی بھی وقت تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے اس لئے تم اسے دستبردار ہو جاؤ کیوں اس لئے کہ اسے قابو کرنے کے لئے میں عملیات کر رہا ہوں آپ کو کس نے روکا ہے آپ کوشش کریں ہر بار تم آڑے آ رہے ہو اس لئے میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں کہ تم درمیان میں نہ آؤ بن فاتح نے کہا بزرگوار میں کب آ رہا ہوں میں تو ایک بے بس بے علم بے بسات نوجوان آپ آمل کامل میرا آپ کا کیا مقابلہ فاقیہ نے شیری کے بارے میں بتا دیا تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں بہت چکی ہے اس لئے وہ اتمنان بھرے انداز میں جواب دے رہا تھا تم اسے دھدکار دو دراصل اس میں تمہاری محبت کی قوت ہے محبت کی قوت جب تک ختم نہیں ہوگی وہ قوی رہی گی بزرگو کوئی اپنے موکنے والا بخوشی کسی کو نہیں دیتا فاقیہ میرے بہت کام آتی ہے میں اس سے کیسے دستبردار ہو جاؤں اس انکار کی تمہیں بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑے گی میں بزدل نہیں ہوں اب تو میں کسی طور تمہیں کامیان نہیں ہونے دوں گا جو کرنا ہے کر لینا سلمان نے غسیلے لہجے میں کہا اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تم تیار ہو جاؤ بن فاتح نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا سلمان تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے استاد محترم کا علم بہت وسی ہے تم ایک پھوم برداشت نہیں کر سکو گے سوکھے پتے کی طرح اڑ جاؤ گے خلیل طبیزائی نے سلمان کو جھڑکا اور ہونے مجھے دھنکی کیوں دی زبان شیری ملک گیری زبان ہی سے ملک فتح کیا جاتا ہے دل کیا چیز ہے سلمان نے کہا اس غلطی کو صدارنے کا ایک ہی طریقہ ہے زہری طبیزائی آؤ میرے ساتھ اس کے آستانے پر چلتے ہیں وقت کم ہے کچھ کر لینا چاہیے ورنہ انجام بہت برا ہوگا یہ کہہ کر خلیل اٹھ کھڑے ہوئے سلمان کو بھی اٹھنا پڑا وہ دونوں آگے پیچھے گھر سے نکلے مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے وہ ایک آستانے پر پہنچے سلمان اندر داخل ہوا تو اس کی نظر ایک باری شخص پر ٹھہر گئی اس شخص کی عمر اسی سال سے زائد ہوگی اس کے گرد کئی لوگ ہرقہ بغوش تھے خلیل نے آگے بڑھ کر عدب سے سلام کیا پھر کہا یہ میرا ہی بچہ ہے استاد محترم کو غلطی سے ناراض کر بیٹھا ہے برائے کرم اس کیلئے کچھ کریں اس شخص نے گہری نظروں سے سلمان کی طرف دیکھا پھر کہا یہ تو خود اپنے آپ میں کوہ جوتی ہے فلحال بن فاتح اس کا بال بھی بیکہ نہیں کر سکے گا جاؤ ایش کرو ایش کرانے کے لئے وہ قوت کافی ہے جس نے سہارہ دے رکھا ہے یہ کہہ کر اس نے جانے کا اشارہ دیا راستے میں خلیل نے بتایا یہ میرا دوست ہے اور بن فاتح سے کم ماہر نہیں ہے اسی لئے اس کی بن فاتح سے لگی رہتی ہے کوئی بھی دوسرے کو بڑا ماننے پر تیار نہیں ہے گھر آ کر سلمان لیٹ گیا یوں بھی کوئی کام تو تھا نہیں اور رات بھی ہونے والی تھی اس گھر میں سلمان نے دس دن گزار دیئے تھے اس کا ایک ہی کام تھا دن بھر سب سے گپے لگانا اور رات کو گہری نین سونا اور دن چڑھے اٹنا وہ سہار کا گویا دیوانہ ہو گیا تھا اس کے ذہن سے شیری بھی نکل گئی تھی اب اسے ہر طرف سہری سہر دکھائی دیتی تھی وہ اس کی قربت کا خواہاں تھا اسے ایک بار حاصل کر لینا چاہتا تھا سوتے جاگتے وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا اس رات بھی وہ کافی دیر تک اسی کے خدخال کا تصور کرتا رہا تھا سوچتے سوچتے اسے نید آ گئی تھی وہ بے خبر سو رہا تھا کہ صبح ہی صبح خلیل تبیزائی کی غیر متوقع چھخو پکار سے سلمان کو چاہنا پڑا اب وہ انہیں امو جان کہا کرتا تھا امو جان کمری کا دروازہ بری طرح پیٹ رہے تھے اور رو رہے تھے سلمان لباس درست کر کے بہار آیا تو انہوں نے سسکی اوبرے لہجے میں کہا غضب ہو گیا بیٹے رخصار گھر میں نہیں ہے یہ خبر سلمان پر بم کی طرح گری ایک لفہی کے لیے وہ سن ہو گیا اس کی منظور نظر اس کی ناموس اس کی عزت کو کون گھر سے لے گیا اس نے اپنے اردگرد نظر ڈالی فاقیہ موجود تھی لیکن اس کی آنکھیں سرخ تھی وہ کسی سوچ میں مستغرق تھی سلمان نے خلیل تبیزائی کو سنبھالا وہ اس کے سینے سے لگ کر ہچکیوں سے رونی لگے سلمان سے اس کی یہ آہو بکانہ دیکھی گئی اس نے انہیں مطمئن کرنا چاہا لیکن اس وقت تو وہ خود بھی پریشان تھا جن لمحے سکوت میں گزر گئے پھر فاقیہ نے سلمان سے کہا سلمان تم خلیل کو سنبھالو میں ابھی آتی ہوں سلمان نے خلیل تبیزائی کی دھارت بندھائی کہ وہ اپنے واسان نہ کھوئے پھر اس نے کہا میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال گھر میں اس کا چرچہ نہ کریں چچی کو رخصار کی بابت کسی طرح سمجھا بجا دے ابھی کچھ دیر میں پتہ جل جائے گا کہ وہ کہاں ہے میں نے ذائچہ کھیچا اپنے موقع سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ملی ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اسے پردے زدھاپ دیا ہے یہ کام کسی عامل کا لگتا ہے خلیل طویزائی کو مطمئن کرنا آسان کام نہ تھا وہ چلے گئے تو سلمان فاقیہ کا انتظار کرنے لگا اسے یقین تھا کہ وہ جلد ہی واپس آ جائے گی اور اسے اس کے ساتھ ہی کہیں جانا پڑے گا کچھ بھی ہو رخصار نے اسے متاثر کیا تھا اس لیے اس کی حفاظت سلمان پر فرض تھی اس کے رہتے یہ واردات ہو گئی تھی اس لیے اس کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی مٹھیاں غصے سے بار بار بھیچ جاتی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ آج میرے ہاتھوں نہ جانے کس کا خون ہونا ہے نامعلوم کون بدنصیب ہے جس نے اپنی موت کو پکارا ہے جس نے سلمان کی غیرت و حمیت کو نلکارا ہے وہ کون نامراد ہے جس نے اتنی جرت کی کہیں رخصار خود تو نہیں بھاگ گئی ہو سکتا ہے پگلی کہیں جل لگا بیٹھی ہو آس پاس کے کسی نوجوان سے محبت کرنے لگی ہو تقریباً دس منٹ کی الجھن اور بے تابع کے بعد فاقیہ آ گئی اس کے آتے ہی سلمان نے دھڑکتے دل سے سوال کیا رخصار کا پتہ چلا میں نے رخصار کا پتہ چلا لیا ہے فاقیہ کے لہجے میں اشتیال تھا پھر جلدی سے بتاؤ کون بدبخت اسے لے گیا ہے مجھے کس کا خون کرنا ہے میرے سینے میں آگ لگی ہوئی ہے میں آج کا ناشتہ اس کے خون ہی سے کرنا چاہتا ہوں سلمان خود کو قابو میں رکھو وہ اس علاقے کے زمیندار کے زیر زمین کمرے میں ہے رفیہ کے بارے میں تم نہیں جانتے کہ وہ کتنا بڑا کمینہ اور شورا پشت شخص ہے اس کی نظر کافی عرصے سے رخصار پر تھی اس کے گرگے موقع کی تاک میں تھے انہیں اس کا موقع مل گیا وہ اسے اٹھا کر لے گئے بس کرو بس کرو سلمان نے اپنے ہاتھ کانوں پر رکھ لیے مجھ میں اور کچھ سننے کی تاب نہیں ہے مجھے ہر طرف خون ہی خون نظر آ رہا ہے اس نے سامنے رکھی ہوئی سلمچی کو بے خیار ٹھوکر ماری وہ ابھی بے ہوش ہے اور ابھی تک تو پوری طرح محفوظ ہے فاقیہ بولی آو چلے جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے پوری طرح منصوبہ بنا لو کسی بڑے خطرے میں بڑھنے سے پہلے بہتر ہے کہ ہم ہر پہلو پر غور کر لے فاقیہ نے مشورہ دیا کافی دیر تک سلمان اور فاقیہ صلح مشورہ کرتے رہے بل آخر کچھ دیر کے بعد نکلنے پر بات ٹھیری سلمان باہر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ سہر کمرے میں داخل ہوئی آپ کہاں جا رہے ہیں سہر نے پوچھا سلمان اسے جواب دینے والا تھا کہ خلیل تبیزائی بھی کمرے میں آگئے سلمان نے ان دونوں کو سمجھایا کہ وہ سب سے کہہ دیں کہ رخصار میرے ساتھ کسی بزرگ کے پاس گئی ہوئی ہے میں جنگ ہی اسے واپس لے آؤں گا جب تک رخصار مجھے نہیں مل جائے گی میں واپس نہیں آؤں گا خلیل بکھلائی ہوئے اور پریشان تھے وہ سلمان کو تنہا جانے سے منع کر رہے تھے ان لوگوں کو تسلیہ دینے میں خاصا وقت لگیا تھا بہرحال اترتے ہوئے چہروں اور دھڑکتے دلوں کے ساتھ انہوں نے سلمان کو رخصت کیا خلیل نے کچھ پڑھ کر پھونکا سلمان جتنی دیر رکھتا اتنا ہی انہیں سمجھانے بجھانے میں وقت لگتا اس لیے وہ فوراں بہار آ گیا سلمان جتنی دیر رکھتا